بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پاکیزہ ٹی وی سے عویس ریاض شیخ آپ سے مخاطب ناظرین کرام آج دو امپورٹنٹ پوائنٹس پہ میں ایک مختصر سی ڈسکشن آپ سب کے سامنے کرنا چاہ رہا ہوں اوورسیز پاکستانیز کے حوالے سے ایک امپورٹنٹ پوائنٹ جو رحمان ڈیولپرز کے اور اوورسیز پاکستانیز کے حوالے سے ہے وہ یہ ہے کہ آپ پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے اپنی انسٹالمنٹس کیسے پے کر سکتے ہیں اور دوسرا پوائنٹ وہ یہ ہے کہ پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے آپ ارحمان ڈیولپرز کی کوئی بھی پروپرٹی سیل آؤٹ کیسے کر سکتے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں جن پر اکثر اوورسیز پاکستانیز پوچھتے رہتے ہیں کہ بھائی ہمیں اوورسیز کو پروپرٹی خرید کے تو آپ دے دیتے ہیں لیکن بیچنے کے پوائنٹ آویو سے اس کا کیا پروسیجرز ہے جو لیگلائز بھی ہو جو پروپرلی انداز سے مطلب جسٹیفائیڈ قسم کا ہو ان دو چیزوں پہ آج ہم ڈسکشن کریں گے اس سے پہلے کہ ڈسکشن کو مزید آگے بڑھائیں پاکیزہ ٹی وی کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ پروپرٹی کے حوالے سے امپورٹنٹ ویڈیوز ان کے نوٹیفیکیشنز آپ تک پہنچتے رہے ہیں ناظرین کرام پہلا پوائنٹ انسٹالمنٹس کو سمیٹ کروانے کے حوالے سے ہے پاکستان کے اندر آپ رہتے ہیں تو بہت ایزی ہے آپ سوسائیٹی کے آفیس میں تشریف لاسکتے ہیں آپ پاکستان کے کسی بھی علاقے سے ابھی میٹرو بینک کے اندر سپیسیفائیڈ قسم کی رسیدیں پینٹ سلیپس آپ کو دی جاتی ہیں ان پر سے آپ کر سکتے ہوتے ہیں ڈیپوزٹ کروا سکتے ہوتے ہیں اگر آپ پاکستان سے باہر ہیں تو اس کا بالکل سمپل پوسیجر ہے کہ آپ ابھی میٹرو بینک کے اندر روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ اوپن کروائیں گے اور وہاں سے آپ لوگن جب کریں گے تو وہاں پہ پورٹل کے اندر رحمان ڈیولپرس کے سبی پروڈیکٹس آ جائیں گے چاہے وہ سیالکوٹ کا ہے چاہے وہ فیس ٹو ہے یا فیس سیون ہے اس کا پروسیجر یہ ہے کہ آپ سمپلی ایک لنک کو فولو کریں گے لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں میں دے دوں گا وہاں سے اس لنک کو اٹھا سکتے ہیں اور اس لنک کو فولو کرتے ہوئے آپ سارے پروسیجرز پر عمل کر سکتے ہیں اس طرح آپ پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے بہت آسانی سے اپنی انسٹالمنٹس جو ہے وہ پے کر سکتے ہیں اور اس کو ویریفائی بھی کر سکتے ہیں آپ کو جو سوسائیٹی کا ریجسٹرڈ آپ پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور پاکستان کے اندر آپ اپنی پروپرٹی کو سیل اٹھ کرنا چاہ رہے ہیں یہ صرف رحمان ڈیولپرز کے لیے نہیں یہ تقریباً تمام پروپرٹیز کے لیے ہیں کسی بھی سوسائیٹی کے اندر ہو آپ کے نام پہ ریجسٹرڈ ہو تو اس کو آپ کیسے سیل اٹھ کر سکتے ہوتے ہیں اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ پاکستان ایمبیسی میں جائیں گے وہاں پہ ایک آٹورنی لیٹر بنائیں گے لیٹر آف آتھورٹی بھی کہتے ہیں اس میں آپ اپنی ساری پروپرٹیز کو مینشن کریں گے اپنے نام پہ ریجسٹرڈ اس کے سیریل نمبر اس کی ایچ انڈ ایوری ٹھنگ اور پھر جو ہے وہ اپنا آئی ڈی کارڈ اور ایچ انڈ ایوری ٹھنگ وہاں پہ شیئر کریں گے اور پاکستان کے اندر کسی بھی بندے کو کسی دوست کو کسی بیٹے اپنے بیٹے کو اپنے رشتدار کو کسی کو بھی اس کے آئی ڈی کارڈ کے نمبر کے ساتھ جو ہے وہ آپ مجاز کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کی پروپرٹی آپ کے بحاف پہ سیل کر گئے اچھا اس پہ دو وٹنسیز ہوں گے ان کے سائن ہوں گے اور پھر جو پاکستان کا اوفیشل ہوگا اوفیسر ہوگا وہاں پہ بیٹھا ہوا اس کے سائن ہوں گے پروپر سٹیمپ ہوگی پاکستان امبیسی کی اور پروپرلی اس کا اس طرح وہ ایک لیٹر آف آٹورنی بن جائے گا اور اس لیٹر آف آٹورنی کو آپ پاکستان میں اپنے دوست کو دے دیں گے جو آپ کے بحاف پہ آپ کی پروپرٹی جس میں سیل کرنی ہے اور وہ جو ہے وہ آپ کے بحاف پہ سیل آؤٹ کر سکتا ہوگا جب آپ جب سیل آؤٹ ہو رہی ہوگی تو وہ لیٹر آف آٹورنی جو آپ نے سمیٹ کروایا ہوگا آپ نے بنوایا ہوگا سینڈ کیا ہوگا وہ اس کی کوپی لگے گی اور اس طرح آپ کی پروپرٹی ایزیلی سیل آؤٹ ہو جائے گی ہم اس طرح کی پریکٹیسز کرتے رہتے ہیں میرا زیادہ تر کام آور سیز پاکستانیز کا ہی ہے وہ تمام دوست جو مجھے جانتے ہیں وہ اس حوالے سے میرے بیہیوئر کو ایچ اور ایوریتن کو وہ نوٹ کرتے رہتے ہیں خاص طور پر جو آور سیز پاکستانیز ہیں کل ایک بھائی نے اپنے کوریا سیل کے اندر سے جو ہے وہ اپنی پروپرٹی مجھے کول کی کہ میں نے سیل کرنی ہے لیٹر آٹورنی بھی مجھے سینڈ کیا ہے وہ میں سکرین پہ جو کانفیدنشل انفرمیشن اس کو حضف کرنے کے بعد شیئر کر رہا ہوں آپ تھوڑا سا اس کا پیٹرن دیکھ لیجئے کہ وہ کس قسم کا لیٹر آٹورنی ہوتا ہے اور کس طرح وہ مطلب بنایا جاتا ہے اور اس کے سارے پروسیجرز کیا ہوتے ہیں بہت آسانی سے آپ اپنی پروپرٹیز کو سیل کر سکتے ہوتے ہیں یہ دو امپورٹن پوائنٹس تھے جن پہ میں ڈسکشن کرنا چاہ رہا تھا امید ہے کہ یہ آپ کے لیے ہلپفل ثابت ہوں گے رحمان ڈیولپرز کے کسی بھی پروڈیکٹ میں خاص طور پر فیس سیون کے اندرہ اگر آپ کسی بھی قسم کی پروپرٹی کا لین دین کرنا چاہتے ہیں یا خاص طور پر جو نیو پروڈیکٹس ہیں رومن بلوک اور بیولے ہیلز کے نام سے آپ اس میں جو ہے وہ کوئی چیز بائے کرنا چاہتے ہیں تو آپ میرے تھروریز ڈیلر ہوں آپ میرے تھروریے کام کر سکتے ہیں اور میں کوشش کرتا ہوں کہ ہمیشہ آپ کے سامنے جو ٹرو اینڈ جینڈ پکچر ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں تھینکیو وری مچ پاکیزہ ٹی وی پاک لینڈ کو سبسکرائب کر لیجئے میرا نمبر سکرین پر آ رہا ہے آپ اس پر کنٹیکٹ کر کے کسی بھی قسم کی گائیٹ لائن لے سکتے اللہ حافظ